السلام علیکم سامین 26 رجوے 8 فروری ہے خبر کا عنوانے شرم کرو آپ کو پتائی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کو آج پانچوہ دن ہے اس بیٹ چوبیس گھنٹے پہلے خبر آئی ہے کہ یوکرین کی فوج نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو بری طرح مارا پیٹا ہے یہ بچے وہاں پڑھنے جا رہے تھے اور وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سرکار نے حاصل لانے کے لئے بچانے کے لئے ٹھوس کارروائے نہیں کی ہے حال یہ ہے کہ ابھی تک صرف دو ہزار آدمی یوکرین سے ہندوستان لائے جا سکے ہیں اور اٹھارہ ہزار وہیں فسے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کیا آپ کے پاس ہوای جہاز کم ہیں ہیلیکوپٹر کم ہیں یا آپ اس کارروائے سے خوف کھا رہے ہیں آپ ایئر کنیشنل بیٹھ کر یہاں بیٹھو کی باتیں کر رہے ہیں اور وہاں ہمارے طلبہ مر رہے ہیں پٹ رہے ہیں اس بیچ آج وزیر آدم جناب نرندر موزی صاحب نے آلہ شتی میٹنگ بلائی ہے یہ میٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میٹنگ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پانچار وزیر ہمارے یوکرین کی سرحد میں جو ملک ہیں وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے اور بس سارا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ بات ہے اس طرح مسئلہ حل ہوا کرتا ہے اگر وزیروں سے حل ہوا کرتا تو یہ پہلی نہ حل ہو جاتا آپ نے جو وزارت خارجہ نے وزارت خارجہ نے جو ہیر بلائی نمبر جاری کیا ہے اس کی جو حالت ہے وہاں جس طرح کے جوابات مل رہے ہیں ہم آپ کو اخیروں پیش کریں گے آپ پوری ویڈیو دیکھیں پوری ویڈیو کو سنیں کس طرح کے جواب وزارت خارجہ کے افسران بوگس جواب دے رہے ہیں اور لوگ یہاں پریشان ہیں آج کے دن چونکہ بہت اہم ہیں ہم اجتے ساتھ آپ بنے رہے ہیں کوئی اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے میرا باتیجہ ابھی یکرین پولینڈ بورڈر پر فشا ہے وہاں پولینڈ میں اسے اینٹری نہیں مل رہی ہے پولینڈ میں اینٹری ملنے کی تھوڑی دکت ہو رہی ہے اینٹری بورڈر بند ہو گیا ہے کب کھلے گا پتہ نہیں بچے سے کہیے پلیز کوئی سیف جگہ دھونکے وہاں رہے تھوڑی تائم میڈم وہاں ایمبیشی نے بولا تھا انہیں کہ آپ پولینڈ بورڈر پر چلے جائیے اس تائم ایمبیشی نے بولا تھا اس تائم پہ بورڈر کھلاوا تھا ابھی بند ہو گیا ہے ابھی تو بارہ سو تیرہ سو ہمارے سٹوڈنٹ وہاں روکے ہیں کھانے پینے کی کوئی بیوستہ وہاں نہیں کی گئی ہے اور پولینڈ والے سبھی اور کنٹری والے کوئی یہاں اینٹری مل رہی ہے پولینڈ میں انہیں نہیں مل رہی ہے مل رہی ہے